موسیقی 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 اس پیو ہیدراباد جا ریجنال ہیڈ ہیں انہوں سا گھر فوجیہ اشرف سائبہ سانگر موجود ہیں وومن دیویلپمنٹ ڈیپٹی دیریکٹر ہیں جنہیں تا حسین مسرت شاہ سائبہ سانگر ہیں وومن ایکشن فورم جاگوان ہیں گالبال سات پیرید تانسابین جی مہربانی تانسا کے ٹائم دینوں مستبالوش صاحب سندس ایمبلی پاران جی کئی تے کانون پاس تیا اور تنجل ہے یا میں یا میں سانگر ملکی کانون پاس تیا اور تیرہ می بے کانون پاس تیا تا تھوڑو انہی تے روشنی وجہ دیا انہوں ان کانون میں کہدا مطلب ایک ڈے انہوں بابت جی کو تھوڑو سانگے آگاہی دیو تو یہ جی کے کانون ہیں انہوں میں کہدا نکتہ خاص طور تے جی کے انہوں شوکے آگیا ہوا ہے آنیا انہیں تہیے کانون ہیں ایکڑ کانون جی کو ارلی چائلڈ مریش تے یا وومن پروٹیکشن بیل ارلی چائل چاہون تھا جی میں ننڈپون جی شادی انہوں میں جی کا تمام بہت دار تیرہ میں جی کوئی ہو بیل پاس کی انہوں میں جی کا انتہاہی اہم گالی آئے تو ہمارے سنڈا ہوں بار جی ایج پاکستان جی مختلف قانونن میں مختلف آئے مختلف ہے کسے چودہ سال ہے کسے سورہ سال ہے پر ہی جی کوئی قانون ہے انہوں فالو کئی ہوئے اقوام متحدہ جی ایج کی پیرنگ آئی جی آئے تو ہنے ارہنہ سال عمر رکھیے تا ارہنہ سالاں کھاں جی کوئی ننڈھو بار ہے ننڈھو ہے اوہ منہ بار جی شامل شامل دیتے ہو اوہ نا ہے انہوں لہی قانون بنیادی طور جی کا ننڈپون جی شادی اکھے دے تو گال گال کرے تو یا واضح کرے تو انہوں میں یہ ہوئے تا بلو اٹھارہ سال ارہنہ سال ارہنہ سال اکھاں گھٹو مرواری شادی جی کا ساتھیں کے گیر قانون تو گھرا دے انہوں میں ہواہلے ساں ہنے کانون جی تہت جے کا نڈپون جی شادی ہے انہ میں جے کریں گھوٹ جی امہر کمار جی امہر جے کریں ارہنہ سال اکھاں گھٹے ان گھوٹ جی امہر وری بھی یہ بہوی سال ارہنہ پنجھتالی سال اہو اینہاں وضح کرتے تو انہوں میں برکھاں ٹی سال سزا ہے گھوٹے اچھا سزا ہے انہوں میں بہ کارٹے سال جی منہ انہوں میں ایج تھیلا ہے ڈیفائن تاہا ہے اگر چوکری ارنان سالیں گھٹے تاپو گھوٹ کو آرہ تے سزا کو انہیں شادی کرائن وارے تے سزا پر جے کریں گھوٹ جی ارنان سالیں کھاں دیکھے متھی ہے پنجھویے تیہ سالے ان کو آر جی امر چودہ پندرہ سالے تا گھوٹ خیب سزا اچھا انہوں میں گھوٹ خیب سزا انہوں میں انوالمنٹ شادی میں نکاح کون ہوگا ہے انہوں میں یہ ہوئے تا بیسیکلی شادی جو انتظام پیا کرن چاہے ہوئے مائٹ ہو جن چاہے را جو مائٹ وائٹ جے کی بھی آئیں اوئے انہوں خیب سزا ہے تیگا لیا ہے تا جے کو مولوی نکاح پڑھن دو انہوں نے نکاح میں جے کریں انہوں جی عمر جو تاہیوں سید رتھو کریں ارنان سالے کھاں جے کریں گھٹے جی عمر آئے تا انہیں خیب سزا ہے واری اڑھے نہ منسا رکھی ہوئے اچھا ہی سزا نہ مافتتاди ہی سزا مافتت اینμی واری بیل بھی نہ تھی تک سزا معافتی تھی سکے یہ ناقابل زمانتیں تمام اسٹرکلی کانون کے فالو کئی ہوئے انہوں نے عمر جو تائیون رکھوئے ہو ارنان سال ہے ٹھیک ہے ہکڑی گاری جائے بیو جو کانون ہے وہ گھرے لو تشدد جو ہے گھرے لو تشدد میں بھی توان جی فیملی سا لگا پیل یعنی کہ جے کریں وہ ننڈھو بار توان جی گھر میں نوکری تو کرے پر جیئے توان جی خاندان میں رہ تو آئیں جے کریں وہاں چھکری ہے جے کریں وہ کو مرد ہے جے کریں کوئی عورت ہے جے کریں تمام کیم بطریقے ساں ہونکھے حراستہ کریوں ہونکھے تشدد تھا کریوں یا ہونکھے ساں کا زیادتی تھا کریوں تا انہ جے لاب سندھ سنبیلی جے کہہ نبیل جے ذریعے جے کو سو سزا ڈیاری ہے انہیں انہیں ساں ڈومیسٹک وائلنس میں اگی آسانے معاشرے میں مانو سمجھنڈا تھا جے کریں زال مرس مرس جے کریں زالت تشددد ہو کرے اونے جو ذاتی معمول ہے ہانے یہ نا ہے ہانے کانون چہتھ ہو تو دیکھ رہے تشدد کیوں تا وہاں حراس کیوں تا وہاں جایداد کھاں محروم کرنے لاکھے طریقہ استعمال کیا تو تا وہاں سزا میں اچھی سکتا تھا ڈومیسٹک وائلنس جے اندر انہ جے حوالے ساں بھی کین سے مقرر تھی الان تو تا وہاں کیڑے بھو نمو سا ایون تا وہاں جے کریں پہن جے گھر جے اندر کے نوکر یا نوکرانی کے جنسی حراسات کرے ہو تھا یا تا وہاں پہن جے گھر جے کہیں مانو کے تلاکت مجبورتہ کرے ہو جایداد کھاں محروم کرنے سے مجبورتہ کرے ہو تب ہی نہ گھرے لئے تشددد جے کانون میں سزا آئے تیو جے کو بہزار یارہ جو جے کو فوجداری ایکٹے انہ میں ترمیم کئی ہوئی ہے انہ میں جے کی رسموان قرآن سا نے کہا جی رسمیں پیٹو لیکھو جو رسمیں انہ میں سنگ چٹی جی رسمیں انہ میں کارو کاری جی رسمیں یہ جے کی بھی رسمی ہون یہ سب گیر کانونی کر رہے ہیں اے ہانے جے کنے انہ تے قیر بھی یوکم عمل کندو انہ کے جے کسا سزا رہے ہیں اے یا بھی ناقابل زمان سزا ہے مانہ تا وہاں قرآن سا جے کنے کے نیانی جی شادی کرائے ہوتا اے پولیس بھی جے کنے انہ کے جانی وانی اگنورت ہی کرے اے جے کنے پولیس کے انفام کئے ہوئے 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 انک اگنورت ہی کرے پو انہوں میں طریقہ رکھا ہوئی آنتے ہیں یہ پیری پیش کی تھی دسٹرک میجیسٹرٹ سیشن ججوٹ یہ کیسا پیش تھی دا یوں تھی دو پر جے کنے نکاہ خوان مولوی بھی جے کنے اگنورت ہو کرے پولیس بھی جے کنے اگنورت ہی کرے یا جے کنے کہ سردار جے بنیاد تھی تو سنگ چٹی جین تھی تو سنگ چٹی تھی تو یا جے کنے کس مجھے جے کنے جے کھے پانچ آ سنگ چٹی چھو جے کنے اس سردار جے کنے فیصلے میں تھی تھی سردار بھی انہ کانون جے زدہ میں اچھی سکے تو اہا پنچائد اچھی سکے تھی تھی یہ ٹے بنیادی تھی اور کانون جے کائے ناو پاس تھیں ہکرو نندھپون جے شادی جو گھرے لو تشدد جو اہاں ٹیو جے کو فوجدار میڈم یہ بتائی گا کہ آپ کے بعد مختلف کیسز آتے ہیں مختلف جو ہے عورتیں متاثر ہو کے آتے ہیں تو زیادہ تر کس ٹائپ کے جو ہے نا کیسز آپ کے آپ دیکھتی ہیں کہ آتے ہیں گھرے لو تشجد کے زیادہ ہوتے ہیں ایراسمنٹ کے زیادہ ہوتے ہیں یا جو چھوٹی عمر کی شادی ہیں ان کے زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ریشو آتا ہے وہ آتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا کیونکہ ہمارے معاشرے میں خود عورت کے ساتھ مطلب اس کی اپنی جو فیملی ہے میٹرنلی سائٹ کہہ لیں کہ وہ خود اس کو اس طرح موٹیویٹ کرتی ہے اس کی تربیت اس طرح کرتی ہے کہ ہر لحاظ سے اس کو ویک ثابت کیا جاتا ہے اس کی رائے نہیں لی جاتی ہے اسے قانونی حیثیت تو بہت پاکستان میں اب تو مل رہی ہے لیکن جو ایک گھرے لو حیثیت ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دی جاتی اس کو سمجھیں کہ دوسرے درجے کا انسان یا دوسرے درجے کا پہلے تو سمجھ لیں جانوری طریقے سے رکھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو کہہ دیا بڑے افسوس کی بات ہوتی تھی بڑا دکھ منایا جاتا تھا جی لیکن پھر جیسے جیسے تعلیم بڑھتی گئی ہے لوگوں میں شعور آتا گیا ہے جو مردوں کی تعلیم میں میں کیا ہوں گی کہ پہلے یہ تھا کہ جی اگر لڑکی باہر پڑھنے تعلیم کی بات آ رہی ہے تو لڑکے کو باہر پڑھنے دیا جا رہا ہے کسی شہر سے دوسری جگہ بیجا جا رہا ہے تو تب بھی لڑکے کو اہمیت دی جا رہی ہے کھانے کی بات آ رہی ہے تو بہتر کھانا اچھا کھانا بھائی باپ کو دیا جا رہا ہے پہلے ان کے لیے نکال جا رہا ہے ان کے لیے نکال جا رہا ہے جو بچ گیا جو آخر میں روکھی سوکھی بچ گئی یا ٹکڑے بچ گئے روٹیوں کے تو وہ اور لڑکی کے اسے میں دے دی جاتے دیں اور اگر نہیں بھی بچا تو جی تم کچھ بھی اٹھا کے کھا لو یا کوئی پرانا باسی سالہ نہیں ہے تو بیسیکل ہمارے جو مشرقی طبقہ ہے پاکستان تو نہیں کہوں گی انڈیا بھی ہے پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا ان علاقوں میں ایسا رہا ہے کہ عورت کو مطلب اس کی تظلیل کی گئی ہے ہر دور میں لیکن جیسے جیسے دنیا یہ جو آپ کہلیں کہ گلوبل سائیڈ ہوا اور سب دنیا ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئی تو اس میں جب عورت زائیبت ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل بھی آ گیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں دنیا کی انفارمیشن بھی آ گئی تو عورت نے خود بھی تھوڑا محسوس کیا اور دوسرا یہ کہ جو پڑے لکھے معاشری طبقہ تھا ہمارا مردانہ کہلیں کہ ان کو بھی احساس ہوا کہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی توجہ دیں تو اب یہ چینج ہوتا جا رہا ہے اور کچھ میں کہوں گی اس میں کردار انجیوز کا بھی ہے اور آپ کے میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ اویرنس اب ایک عام گھر میں ایک میں سمجھ نہیں ہوں کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا لیکن موبائل ہوتا ہے کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ٹی وی ضرور ہوتا ہے اور اس کی ان دو چیزوں کی وجہ سے اویرنس جو ہمارے چلتے رہے پروگرامز ہمارے انجیوز نے کی ہے ہمارے گورنمنٹ اداروں نے کی ہے تو لوگوں تک نالج گئی اب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر جیسے کام کرنے والی ماسی ہے تو اس کی جو وہ بیگمات ہے جن کے گھر میں وہ کام کر رہی ہے اور وہ اپنا ایک قصہ سناتی تھی اور وہ جو مطلب اس کی مسٹریس ہوتی تھی تو وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور چلی جاؤ یا مدد کر دی اس کی چوٹیں لگ گئی ہیں شوہر نے مار دیا لیکن اب میں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں مطلب ترقی یہ کہ اب وہ بلکہ اس کو پیسے نہیں دے رہی ہوتی ہمارا نمبر دے دیتی ہے اور یا پھر ہمیں خود اپنی گاڑی میں بٹھال کے لئے آتی ہے کہ ہماری جو میڈ ہے کام کرنے والی ہے اس کے ساتھ یہ یہ ہوا بلکل بلکل آویر ہوئے ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کم نہیں ہوا دیکھیں اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ کم نہیں ہوا ہوا یہ کہ آویرنس بڑھ گئی ہے پہلے یہ تھا کہ پہلے ریپورٹ نہیں ہوتا تھا اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جب پولیس اسٹیشن میں کوئی عورت جا کے کمپلین کرتی بھی تھی تو اس کو کہتے تھے کہ دیکھیں یہ گھر یلو معاملہ ہے اور اس معاملے کی وجہ سے وہ اس کو اگنور کر دیتے لیکن اب قانون آیا ہے اور اچھی خاصی تقریباً سب نے دو ہزار آٹھ میں میں سمجھتی ہوں دو ہزار پانچ سے آٹھ کا جو دور تھا اس میں بہت اس چیز کے اوپر محنت کی گئی اور اس کا ریزلڈ یہ ہوا کہ آپ کا سب سے پہلا بل ڈومنسٹک وایلنس پاس ہوا اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اور بھی بل ہوتے جا رہے اور آپ کو ایک اور چیز بھی آپ کے نالیج میں ہوگی کہ نکاح کے حوالے سے ایک قانون جو ہے کہ مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مولوی اٹھاتا تھا اور ایک لکیر کھیج دیتا تھا مجھے یاد ہے میرے اپنے نکاح کا جو ہے اس میں بھی لکیر کھچی ہوئی ہے جتنے بھی مطلب پچھلے دور کے اسی نووے اور دو ہزار تک کے دور میں دیکھ لیں سب کچھ مطلب جتنے بھی رائٹ سے مطلب ہمارے پاس اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں ابھی ریسینٹلی آپ کو بتاؤں کہ اس آدمی نے شادی کی ہوئی ہے کراچی میں گھر والوں کو مطلب شو نہیں کیا وہ کیس ابھی میرے پاس آیا ہے یہاں پہ اس نے حیدر آباد میں ایک اور شادی کر لیا ہے اور نکاح کے نکاح نامہ جو اس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ آپ طلاق شدہ ہیں شادی شدہ ہیں یا مطلب آپ کی بیوی حیات نہیں ہے تو یہ تینوں کنڈیشنز دکھی ہوئی ہیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ مولوی یا قاضی جو بھی نکاح خواہ ہے وہ پوچھنے کی زہمت ہی نہیں کرتا ہے کہ تمہارا مطلب اس سے پہلے کوئی شادی ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کوارا لکھ دیا جاتا ہے اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو دیکھیں یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جب تک آپ مطلب نالج میں ہونا چاہیے آیا وہ شادی کرے یا نہ کرے دیکھیں اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے جسو ہی جگے کانون پاس تھی وین انہیں باوجود تمام گھوڑوں مانا دسوں تھا اسی معاشرے میں تورتوں خاصتہ دے ننڈی عمر جو شادی ہوں تھی انتیوں جو کا زبردستی مذہب مٹایا ہو جانتا ہے یہ واقعہ سام ہو چندہ تا ایمپلیمنٹ تھے نظر اچندہ یہ کانون تہاں کے کتے دوسٹو ٹاپک طاقہ ماہ جہاں پاہے جی تاں جے پروگرام ہوں جو نالو بائے تو منظر پس منظر تو منظر میں اکڑی شہ ہوں دی آیا پس منظر میں بھی شہ ہوں دیا پس منظر میں منی توروڑوں کے آسان آؤ چاہیے ہوری پس منظر کے بھنی صندہ آئیوں تا آخر یہیگالیوں چھوپے ہوں تھے آسان کانسٹیٹوشن آسان کے عورت ان کے تمام سٹھوہ آئے تھا جو بین ملکن جی بیٹے میں حق کا عورت ان کے حاصل آہن پر اسی جے کرے رسوں تھا تو وہ امپلیمنٹ نہ پیاتے ہیں انہیں جے باوجود دوہن میں اضاف ہو تھی دو تو انہیں جو لوگ اسان جو جے کو اسٹرکچر ٹھائل ہے اسان جا گرداری سماج ہے جے کو انہا وٹ کانسٹیٹوشن انہ وٹ جڑو یار غمال بنے لائے اسان جا وہی وڈے رو سسٹم آئے انجاتا ہی اسان وٹ جرگا تھے انتا اور کوٹ تے جرگن کے بین سان وڈسو ننڈی عمر جی شادیتے پابندی آئے پر انہیں گال کھرسو دا ننڈی عمر میں چھوکرین جو شادیو کرائیوں تیو مجھے امی گال تا مذہب مٹانے جی 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 انتاں گال کئی تو انہ جا کی طرح کے ستھان وڈی کوٹ میں پہنچے ننڈی عمر جی آئے شادی تا کانون چاہتا ہو دا شادی نتی تھی سگے نا پر جج انہیں گال جیو فیصلو نتو کرے جی رویٹا جو کیس آن تا جی انہیں گال کھرسو دا شادی کھرسو دا سکرسو دا سکرسو دا سب کانون چے تو باہر پہنچی مرضی نتو کرے سکے انہیں ساران کا گھٹ جو وڈ بنا ریندو شادی بناتی ہیں تو انہیں گال بول کہتا ہے بریک بٹی دا نا دین بٹھوں دا شارٹ کمرشیل بریک موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام منظر پس منظر میں اور تن جی حقن این جی تحفظ جیلا جوڑل کانون جی بابت گال بول جاری ہے حسین تاں بودھائی پیتا عمل نہ پیوتے موسیقی 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 سندھ اسٹیٹس اف وومن جکہ ٹھہلے اوہ ان ان کے سپورٹ کن دی اوہ ان کے انفارمیشن دینا نیڈا ہونے وومن ڈیولیمنٹ ڈیپارڈمنٹ ہے سوشل ویل فیر ڈیپارڈمنٹ ہے پانجو یونین کونسلے جکہ شادی کھے ریجسٹر تھی کھے نکاہ خواہ اوہ جکو ریجسٹر ہے اوہ اوہ ان میں مختلف ڈیپارڈمنٹ کے رول لینا ریا تتا وہاں کیڑے نمون ساں پینجو یونین رو لکھے پورو کن دو ٹھیک ہے نا ان میں پارلیمنٹ جے اندر لیجسلیشن جے کا سندھ اسمبلی میں ان جی کڑی کمیٹی وومن چھاتے ٹھہلے اوہ کمیٹی ٹھہلے اوہ کمیٹی ٹھہلے ہاں نے ہر ڈیسٹرک میں ہنن کانونان تے عمل دکران اللہ ہر ڈیسٹرک تے مانیٹرنگ کمیٹ یوں ٹھاندی اے مانیٹرنگ کمیٹ یوں ٹھاندی اے انہ کھاں پو وری انکھے نوٹیفکیشن کن دی نوٹیفائی کن دی گورنمنٹ انہ کھاں پو پرامنشل لیول تے مانیٹرنگ کمیٹ ہی ٹھاندی جے کے وری گورنمنٹ نوٹیفائی کن دی تہی سسٹم ٹھائن تھا پر انہیں جیئے تو بہزار تیرہ میں بل پاس تھے آنے چار سال تھے آنے انہیں سسٹم ٹھائن دیولپیا تھے ہاں تیسٹرک میں ہنے جیسے تہیے انہیں تے ایمپلیمنٹ تے کو سسٹم ٹھائن تھے تیسے تہیے تے مطلب جیسے تہیے مطلب جیسے تہیے گورنمنٹ آستے آستے انہیں تے کم کرے پہ ہی پرہ پہنجی جائے تے یہ کم کن تھی اوپر ایکڑی جی کا سوسائٹی میں جی تہاں ماظر ماظرے جی گال کی آنے انہیں سینئر سیٹیزن کے مثال ایکڑو ایڈا سسٹم دی ناویان جی میں اس رو بٹن دبائیں دو انہ جی ایج انہیں لیول تی ہے تو انہیں کے بلیڈ پریشہ جو مسلو تھی ہو انہیں کے اکیلے رہے تو بٹن دبائیں دو تب پنجن منٹن میں ایمبولنس پہنچن دی جی کا ویل ایکیوب ہون دی وہ انہیں کے ہسپیٹل میں پہنچائیں دی انہیں ظاہر ہے نا ملک میں اترا معاشی ذریعب کونن اترا ڈیولپ آئین کون جنجے کرے یہ سب سسٹم آجاتے ہیں دی اچھی نہ سکتے ہیں لیکن مسلوہ دب ہیت لائی ایزی ہے انہوں میں تیڈو اوڈو کو کونے تے اگر اویر کرنے جی لائے جی ہیں بیا پروگرام حلن تھا ماں آئر تھے انتہا ٹی وی جی زریعہ مانو میڈیا جی زریعہ آئر تھی کرے سکے تو مختلف سیمین آ رہے ہیں پر گورنمنٹ لیول تے کیم قسم یہ آشے نظر نہ تھی جی کہ ایسا نہیں ہے دو ہزار پارٹ سے اس کے اوپر وقت چل رہا ہے اور آپ کو وومن ڈیولمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا ایک اہم کردار آئے ہیں اگر وومن ڈیولمنٹ ڈیپارٹمنٹ اپنا کردار آدھا نہیں کر رہا ہوتا تو یہ آپ کے سامنے یہ بل بھی نہیں آج نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں وومن ڈیولمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے بہت سی چیزیں خود نوٹ کی اور جیسے آپ ارلی چائل کی ابھی آپ نے بات کی تھی تو ارلی چائل کا آپ کو بتاؤں قانون نے یہ قانون کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی تھی کہ سولہ سال کی لڑکی شادی کر سکتی ہے یہ دو ہزار آٹھ کی بات آپ کو بتا رہی ہوں لیکن اس زمانے میں یہ ہوا کہ نویں کلاس اور دسویں کلاس کی لڑکیوں نے بہت اس طرح کی شادیاں کی وہ کیس میرے پاس بھی آئے اور میں نے بھی ایک ریپورٹ بنا کے فیڈرل منسٹری کو بھیجی کہ دیکھیں شناختی کارڈ نہیں ہے اور لڑکی جا کے کہہ دیتی ہے میں سولہ سال کی ہوں اور جج اس کو ایکسپ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پانچ مہینے بعد وہ لڑکی پھولیلی نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے وہ میرے پاس کیس تھا اور پھر ون فائیو کی پولیس لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اس لڑکی کو کہ جی یہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور یہ کہہ رہی اب میں کہاں جاؤں تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ریالیٹی میں سامنے آئیں اور جس کے اوپر میں نے لکھا اور اس کے ریزلٹ میں آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں ایک اپنی مثال نہیں دے رہی ہوں یہ ہم جتنے بھی آفیسرز ہیں ہم نے اپنی اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ پر لکھا ہے انجیوز نے اپنا کردار ادا کیا اور یہ سب باتیں ہوں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اگر کوئی متاثر خاتون آ جاتی ہے بچی آ جاتے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے لئے کیا فیسلٹیز ہیں بلکل بلکل اسی چیز کے اوپر میں آپ کو فوکس کروں گی کہ دیکھیں ہمارے پاس اب تو ماشاءاللہ سب ہی کی نولیج میں ہے even سمجھتی ہوں کہ ہر پولیس اسٹیشن میں آپ کے پریس کلب میں تمام انجیوز کے پاس ہمارا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے اور even یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ان کو ڈائریکٹ نمبر دے دیتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ پولیس اسٹیشن ہے آپ کا ریلوے اسٹیشن ہے ہر جگہ وہ ہم سے فوراں رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ 24 آرز پون آن ہوتا ہے ہمارا کہ کسی بھی وقت رات کے اگر تین بجے بھی کوئی کال آئی ہے اور کہا گیا ہے تو بلکل ہم نے اس کو فوراں اس کی ہیلپ کے لئے ماں پہنچے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آرز ہی ہم شیلٹر دیتے ہیں سیونٹی ٹو آرز کا کہ اگر کوئی بھی مسائل ہیں جو ہے وہ خاتون خود بھی یا کوئی انجیو یا کوئی پولیس اسٹیشن ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس شیلٹر ہوم ہے موجود جہاں پہ بہتر گھنٹے تک اگر فرائیڈے کی رات کو آئی ہے تو سیٹرڈے سنڈے ہمارے پاس شیلٹر کر سکتی ہے اور منڈے کو ہم اس کا فوراں کوٹ میں اس کا جو ہے ہم اپیرنس کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا میڈیکل ایڈ ہم اگر خدا نہ کرے انجیڈ ہے وہ کوئی چوٹ لگی ہے تو فوراں اس کا میڈیکل لیگل آفیسر سے کانٹیک ہوتا ہے اور اسی وقت ہم اس کا میڈیکل کروا دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ لیگل ایڈ حوال ضائبت ہے دیکھیں دار علمان میں تو وہ دار علمان کے بھی ایک اپنا سسٹم ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم فوراں جس وقت ہمارے پاس کوئی خاتون یا لڑکی آتی ہے اسی وقت ہی اس کا on record statement ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں کیونکہ وہ trauma میں ہوتی ہے ایک statement فوراں نہیں دے پاتی ہے ہمیں actual بات بھی نہیں بتا پاتی ہے کیونکہ وہ اگدم ہم بھی trust نہیں کرتی ہم اس کے لیے انجانے لوگ ہیں تو ہم اس کو اس بہتر گھنٹے میں ہم مختلف timing میں اس کی statement record کرتے اور پھر جو جب اس کو بالکل free atmosphere ملتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ بتاتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور یہ ہم اس کو guideline دے رہے ہوتے ہیں counseling ہو رہی ہوتی ہے counseling session چل رہے ہوتے ہیں اس کے اس عرصے میں وہ خود پھر بہتر سمجھتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ہم اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے اس کے ساتھ میں ابھی آپ کو تھوڑا اور یہ بتا دوں کہ وہ ساتھ میں یہ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے F.I.R ہے F.I.R تو foreign lounge کرتے ہیں اور اسی طرح مطلب آپ سوچیں کہ ابھی تک تقریبا ہم ساڑھے پانچ ہزار cases solve کر چکے ہیں اور نہ صرف ہیدر آباد کے ہیدر آباد division level کے بلکہ even یہ کہ اسلام آباد تک سے میرے پاس case refer ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ان ایسی خواتین کو ایسا platform ملے کہ جس کے اوپر وہ کام کریں اور اپنا وہ خود روزی کمائیں اور اپنے پاؤںوں پر کھڑی ہو سکیں ایسا کوئی سسٹرم ہو کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے ان کو فنننشلی سپورٹ ہو تاکہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور اس کو ملے اتنا تو ہو نا کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہو بلکل پہلے تھا مایکرو کریڈٹ دیا جاتا تھا فننشلی سپورٹ کیا جاتا تھا اور ابھی بھی ایک لون اسکیم سٹارٹ ہوئی ہے سن گورنمنٹ نے لون اسکیم پچاس ہزار سے لے کے ایک لاگ تک جس کے اوپر ان کے انٹرسٹ نہیں لیا جائے گا یہ سٹارٹ لاسٹ ایر سے ہمارا ہوا ہے اور ہم نے کافی خواتین کو ففٹی ٹو ون لیک ان کو ہم نے دیا ہے اس طریقے سے لون تو اس چیز کو میں چاہوں گی کہ اس میں تھوڑا سا انکریز کیا جائے تاکہ دیکھیں پچاس ہزار یا ایک لاکھ میں میں نہیں سمجھ سکتی کہ ایک عورت کھڑی ہو سکتی ملکم اماؤنٹ اتنا ہو کہ کم سے کم وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے سٹارٹ کر سکے ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کا وقت ہو گیا ناظرین وٹھوندہ اگلو شورٹ کمرشل بریک ملکم بیک ناظرین پروگرام منظر پس منظر میں عورتن جی حقن بابت جوڑل کانون تے گال بول جاری ہے حسین تام کے بدای جو تا ہی جکے عورتن جی لائے جکے ادارہ جوڑے لیں جکے عورتن متاثر چھنے چون خاص طور تے اگر غریب انپڑل عورت جکا گوڑ سا تعلق رکھے تھی چھا انہیں جو ایکسز آئے اگر جو تے پہنچے تھی چھا انہیں کے انہیں لیویل جو تحفظ ملے تو کراچی میں پناہ آئے جو ایزی لی عورتوں تے ونینٹیو مرزی سان نکرنٹیو جاپ کرے سگھنٹیو انہیں کے ایکسز آئے دارالامان تا سان جا سب جیل وہاں گرن جن میں عورت ونینڈا کھاں پو منتھوک پو ہر حالت میں وہ موت قبول کن دیوئے ان بارت چین دیوئے تا سان کہ دارالامان ماں کڑو دارالامان ایک رو خوف تھی دارالامان بن جا رہا دارالامان تا سان واپس سے چاہنے تا سان وٹ سماج میں کانون ہوں دے کانون انتے عمل نتھوکے انہیں سسٹرم کے باسی سائی کریوں انہیں سب اویرنیس تا سی سمجھو دا انہیں ٹی وی تے ایڈ اچھی انہیں حساب سان اسان جا ڈراما انہیں بیان کھایا سیمنار کھایا پر اصل آئے تا انہیں گوٹھن میں انہیں شہران میں جے کرے ہکڑو دفو وہ تے سمینار تے ہکڑو دفو تھی نا نا پر یہ شہیوں یہ کانون جے کرے اسان جا نساب جو سو جن تا آٹومیٹیکلی پروسس میں بارک گروہ کندا ہوئے نا پوچھو تا مرد پڑھنا نا عورتہ کے مارو مارو مرد آئے کوہاڑی مرد تو کھڑے گولی مرد تو کھڑے سزا ہے جزا جی خبر ہوتی چاہے پہنجی دی اکھے مارو اکیو گولیوں چوکری جے کھڑے کانون جے کرے چاہے تا کانون وارا بو اندر تھی سا گھندا او کانون جے ہتھ میں آئے کانون تے عمل درامت کرن بو کانون وارا جے ہتھ میں آئے وہی عمل کرائیں گا پو اج جی عورت جے کرے یہ گانیاں ہے حراسمنٹ سو حراسمنٹ جے ہوندے بو پر عورت تا کے خبر بھوندی نا پر وہ سو دفعہ سوچی نی دیکھے ارمو کے تنگ پو کرے او بہر نکراندس تا سماج جو سسٹرہ میڑو ہے جو انہ کے پانو دوہاری سمجھنا کہا عورت ریبتی تھے تو انہ کھاں پہر ہی سو سوال پوچھنا تو انہ جائے تے چھو ہوئی ہیں چھو تو یہ تنجھو دوہا ہے جے کرے تو سا غلط تھے ہوئے تو تو دوہاری ہیں یہ سوچے سماج جی یہاں اکڑو سماجی تبدیلی آئے جے کاہنی رہ سان لائنا گزی رہا ہے بہتری اچھے بہین میں بہتری ضرور اچھے بہین میں بہتری ضرور اچھے بہین میں اور تو بہر تین پئیوں پر وہی چیلنج اچھے تو یہ شیو ہر سماج میں تھی دیوان کوب سماج مکمل طرح ساسی نہ تھا سمجھو بھلے یورپ بنیو ساؤتھ ایشن کنٹریز میں بنیو دوہ تیندہ رہن دا پر اگال ہے تو عورت توم پہنجے انہ ویگانہ پا مانکرن انجرگن میں جڑی در آم سمجھا چیلنج آئے چھو تا ہر دوہ جو تصفیوں جرگے میں تھی تو ریپ چوب تھے تو شادن جو تھے تو کتل جو تھے تو جرگن ذریع حل نہ تھی جرگہ بھی کانونی تو فضیلہ سرکھی آئے معصوم نڈپڑ میں ایک حجیوئی کتھ ہی آئے انہیں جے لائے پتہ سان جا جا گردار یہ قبائلی مانوں میں اٹھائیں گم کرے اٹھائیں پہ سان جی انہ میں کانون چپ پائے سماجی ورکر اسی کو جب کریوں چکریہ کے ماہ پیس آنا تھا ملای سگو یہ گم تھی تا ونجن چاکان تا سان جو جا گرداری سماج ہے چاکان تا وہ سان جے کانون تے ہاوی ہے کانون انہ جے حتہ میں ہے انہ گالما انہی کرنے لائے شعور آئے انہ شعور ہر فردک ہے ضرور آتا ہے صرف عورت تک ہے بہتر آتا سان جے نساب میں جیتا مجھو تعلق ایڈوکیشن سے آئے تھا سمجھا دی تا یہاں بہے آئے ہکڑو تا آٹومیٹی کلی شہیوں کیا تبدیل تھے ہکڑو دفو سیمنار ہکڑو پروگرام تا جو چلی منٹا ہلان دو کچھ مانو دسا نا کچھ نا دسا نا دسا نا پر ہو کتاب ہر مانو جے اتھا میں ہون دو باہر با پڑھن دو ودو با پڑھن دو یہ سان جے سسٹرم آئے تھا سان جا کہ سف آؤسس ہیں وہے رسٹک لیویل تے ہو جا موسیقا تھا یہ جے کانون پاس تھے ہیں تا آچھا تھا سمجھو تھا ان انتے ایمپلیمنٹ کین تھی سکا دی سندھ میں اکسر جکو سندھ جے گواننس لی گال ہمیشہ تھی دیا سندھ میں کانون ٹھان تھا پر انتے عمل نت ہو تھی ہانے لیسو یہ ٹے کانون جے کہ ان انتینی کانون ان کے پڑھو تا بیسی کلی جے کہنے حسین مسرت گال پہ کرے تا ودی لیول تے جے کہنے آویرنیس پیدا تھی بورڈ لگن مہم ملائی ہونی ہے مہم ملائی ہونی ہے ایف ایم ریڈی ہے تے میسجنیوں تھا ٹی وی ہے تے آرٹیکل لکھن پہ دوست مختلف طریقہ سا پر یہ تو ریاست جو کمائے نہیں بلکل گورنمنٹ باقاہ دے اچھا انہوں لا میں لکھے لے تا گورنمنٹ تشیر کندی تشیر کندی امپلیمنٹیشن میں لکھے لے تا گورنمنٹ تشیر کندی اور گورنمنٹ جے کا مثال نکاہ کھوانے نکاہ کھوانے کے ریجسٹر کرنے کا آگے ہونے کے یہ تربیت دین دی تا ہی لا موجود ہے ہنہ میں ہی نکن دا ہوں تمہاں اڑو نکاہ نہ پڑھن دا ہوں یونین کونسل جے سیکیٹری اکھے بھی تربیت دین دی تا بھائی تمہاں جے کا شادی ریجسٹر کرنے ہونے میں ہی شاہی رس جو پر ظاہر ہے انہوں نے انہوں نے لیول تے عمل کون پیو تھے ایمپلیمنٹیشن جو ایمپلیمنٹیشن جو اکڑو طریق ہوئے تا ہنہ میں ہنہیں مانیٹرنگ کمیٹیوں اٹھانتیوں اوہے مانیٹرنگ کمیٹیوں ہنہ ہنہ ہر لا میں تا وہاں جے کنے لسن دا ہوں تا ایمپلیمنٹیشن جو طریق ہو لکھنے مثال ہی جے کنے ہنہ لا آکھے تا وہاں جے سو ہی نکھوں لائے سندھ میں گھرے لو تے شدد جوارے سا ٹھیک ہے ہی خبر پہ جیتی سو یہ تا بابا جرگو تھے ہو جرگے میں عورت تکھے سلا جے اوز لینو یہ سنگ چچی میں یہ سنجھے پاڑے کے خبر ہے سنجھے علاقے میں اتاں کو نوجوان بکھنی کو مانو بکھنی فون کرے پولیس کے انفرام کرے تا ساہی ہی تا کانون ہے ہنہ جے کانون جے خلا فرضی ہے تا ہنہ میں بھی یہ موجود ہے پولیس کے انفرام کرے تا بھائی ہی جب وہ گھرے مجھے پاڑے میں انہوں میں تشدد پہ ہوتی ہے تا وہاں سو تا سہی چاہے ٹھیک ہے پولیس انہوں میں نہ تھی ہے چاہے تا پہ آنہ پیٹیشن داخل کرے آنہ میں چاہاں تا بھائی ہی کوٹ کھے انہوں میں جانا ہی ہوئی تا ستن دین جے اندر مجھے درکواس جے ستن دین جے اندر پیٹیشن کوٹ انکوائری کرائیں دی انہوں میں سمجھا تو انہوں میں بھائی بٹے اسٹرکچر ٹھائلن اسٹرکچر ایڈان جے میں منیٹرنگ کامیٹ یون جے میں وومن اسٹیٹس ہے جے میں ایون پارلیمنٹ جے اندر پارلیمنٹ کاکس جے نالے سانکی کامیٹی ٹھائلے جے میں ایم پی اے میمبر ہیں زیادہ تر فیمیل ایم پی اے میبر ہیں انہوں سب نیک ہے یہ رول انہوں پر واقعی جے کا گال جے کا سی صحیح کروں وڈے لیول تے تشیر تھی منہ کشمور تائیں گڑی یاسین جی اکڑی عورت جے کا سنگ چٹیوں میں ونے تھی انہ جے ہر فردکھے جے کریں یہ خبر پوے تہی جے کو جرگو تو تھی انہوں نے جے اثر ضرور تھی الہی ہندانتے اسان جے کریں انٹریئر سندھ میں کم تھا کریوں الہی سردارن یہ فیصل ہے کیوں سنگ چٹیوں میں کون ندا زی توانکہ یاد اندھو کڑو سردار جے کو وفا کی وزیر بھی رہی ہو بجن دو بجن دو رہی ہو پولیس انہوں نے جے پویا تہ یہ شہیوں کے تھیون گھنے بھانگے واقعی میں آئیے 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 پر میڈیا این بیو خاص طور ایف ایم ریڈیوز اکھبار ہوں پر ایجن مسئلوں کچھ چھائے مسئلوں یوں تو انہوں سبنی جی ایکسس ہکڑے تبکے تائیں ہکڑے جکو سب کا زیادہ متاثرین تبک ہوئے انہوں نے انہوں نے زرائی جی ایکسس ہی کونے نہ انہوں نے جے گھر ٹی وی ہے نہ ہوئی پڑے لکھلن انہوں نے اکھبار سی اچھے ٹھیک ہے تو ہکڑے وڈے لیول تے منہ آویرنیس جی ضرورت ہے جے میں اساں مختلف طریقہ استعمال کریوں اسا انہوں نے گوٹھن میں کلیو کا چیری لگائیوں ایک وقت میں اساں سگھڑ کا چیریوں تھی دیویوں سگھڑ نسیت آمیز شائری بودھائیں داوا آم گو ٹھانان کے ونی یا سہرن میں یہ شہیوں شامل کیوں ہوا مطلب اساں کہ ہاں نے ہر شہ میں جھکوا ہے انہیں کانون میں جھکوا ہے مصال جے کریں نوے دہیں جے کورس میں یہ تے بلوی داو جن اس کے تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ 1999 میں میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھا تھا کہ مورل ایجوکیشن شامل کی جائے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بہن بھائی کی تمیز ماں باپ کی تمیز اور آپ کو یاد ہوگا پہلے شاید ایک ہوتا تھا ہوم ایکنومکس کی بک ہوا کرتی تھی انہوں نے وہ ہوم ایکنومکس کی بک ختم کرنے کے ساتھ مطلب یہ ایک ظلم کیا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جو لڑکیاں سمجھتی تھی اور لڑکوں کو ایک ہنر کی کتاب دی گئی تھی اس دور کے آپ لوگوں کی شاید نالج میں ہوگا کہ الیکٹرانک تھا کچھ ہمارا بچہ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی بے روزگار ہے ہماری بچی سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتی تو یہ چیز ہے کہ اس کو میں دوبارہ کہوں گی کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس چیز کو فوکس کرے کہ موڑل ایڈوکیشن اور اس میں ہم سب کو شامل کیا جائے کیونکہ ہمارے اپنے بھی تجربات اس میں شامل ہیں انجیوز کا بھی ہے اور آپ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہیں ہم وہ میں ڈیوولمنٹ سے ہیں تو اس میں ایک پروپر طریقے کا سلے بس مرتب کیا جائے جس میں یہ لازمی کی جائے یہ بک جو ہر مرد اور ہر عورت اور ہر لڑکا اور لڑکی پڑے لقید اس میں روڑ رہے ہیں لڑکیشن میں ہوا لڑکیشن ہوا لڑکیشن میں یہاں مجھے میں لڑکیشن کیجان اور سنوں میں لڑکیشن اٹھا ہے لڑکیشن میں لڑکیشن چھوکری میں چھوڑن جڑکیشن میں چھوڑن یا جوڑکیشن کے لڑکیشن میں چھوڑن اور ہموں ، وہ جمہورے بھی بھی مجھتا آنکھے چھو تو ان سیکیورٹی ہے ہاں جے کبابات سائٹ میں چھوکری جو تھے ہو ریپ تھے ہو وہ بھی ہیں تب شادی جو آس روڈائی انہا کے حل نکری وہی گھرمہ پو خبر پہیتا ہوتے ہیں جو گینگ ریپ تھے ہو انہا جو اتفاق سام فادر پولیس میں ہو وہ دیجے پہ ہوتا ہے نا یہاں معنی رپورٹ نہ تھے رپورٹ نہ تھے اساں کے معنی انصاف انہوں اساں ملیاس ہو انہا چھوکری اسام با آخر تائیں چھوکری کانفیڈنٹی ہو نا چھو تو انہوں کمپلینٹ کرنا لاتے آ رہے ہیں ہاں پولیس میں بدھائی ہو کرے ہو پر ہونے کے انسیکیورٹی ہوئی تو آؤں ساماج کے کروں میں دکھا رہی نا ساں کے خبرات انصاف نہ ملند ہو یا کچھ تھین دو ہی نا انہا کے معنی انسیکیورٹی آئے ایمی گال تھا سامٹ سپورٹ سسٹرم نہ ہن انہا گال جے کرے بس آن جا کے اس رپورٹ نہ تھین دو ہی نا انہیں بھی کریں تو ایمی تھین دو ہا تھا کہ ایڈی دو رو جے تپو میڈیا تے گال ان دیا تو اے خبر رکھے لکا شرین دو ہی نا انہیں خبر گمتی ہو ان دیا کریں ایم تھین دو ہا تھا کہ ورے رے جے پوٹا جی گال اچی تھی ہو انہیں تا بیڈیوان خبر رہون دی کانے پو پاس منظر میں پس پرداؤن ان جا تس فیاتی ہو انہاں خبر جے ماملے سا خبر رپورٹ تھے تھے وہاں کلے کلے فائم یہ بھی دو ہاں تا خبر ریٹ والانہ لہا کہیو ان دیا تھوڑو کلو دن ہو ان دو ہاں پو جے خبروں دیا وہاں پانے اپروچ کرے انہیں کہے لکھ رہا شرین دو ہے ہاں نے جو کوئی ضرورت کڑی گال جی آئے تا یہ سب کانون ٹھہی ویا ادارہ بھی موجود ہیں اویرنیسی پان گال کے اویرنیسی تمام گھنے کھوٹا ہے بڑے لیویل تے جی کائنے میں اویرنیسی ضرورت آئے تہجی ہیں نساب جی گال تیز نساب میں بھی شامل 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 کھوٹا ہے تھیان گھوٹا ہے میڈیا تے بھی جو کوئی تشہیر تھیان گھوٹا ہے ہر طریقے ساں دارن کھے بلا سنسٹائز کی کھجے انہیں تے تھوڑو کمنٹ کھجو آئے بید آخر میں اگر یہ قانون انتے عمل درامت کیوں تھی اندو آؤں سمجھا تو سندس جو ہکڑو کم کرے چلیو ٹھیک ہے ہاں نے انہیں جو میکنزم ڈیولپ کروں میکنزم لا ہنن کانون جو اندر بھکڑو میکنزم دیلے تا بھائی وومن ڈیولیمنٹ ڈیپارمنٹ کھڑو کم کندو سوشل ویلسے ڈیپارمنٹ کھڑو کم کندو پولیس کھڑو کم کندی یونین کونسل کھڑو کم کندی ڈیسٹرک کونسل مطلب سمجھا سمجھا میکنزم مختلف ہندہ آئین مختلف طریقہ پر کے فیملی اسٹرکچر ریڈان کے ساماج جائے اسٹرکچر ریڈان جے کائن امریکاو ٹوپیا پیدا کر تو ہکڑی ضرورت ہے نگال جی ہے تو وڈے لیول تے اوینس پیدا تھی ہے معلومات جی فرامی تھی ہے قانون جے کین سے واقعی ہر جگہ تے انہیں جو اثر نظر اچھے این سزا چھے انہاتی اسامر سزاؤں نائیون انہیں قانون جے حساب سا فیلانو نکاہ کھوان ننڈھی عمر جے شادی جے کرے فیلانو گھوٹ فیلانو وڈے رو ہنہ پنچائی تھی فیصلے جے کرے یہ خبروں اندھیوں تہنے آؤں سمجھا تو اینہ تے اعمل تھی مصنع صاحب تہائی وڈے مہربانی میڈم تہانجی مہربانی آسین مصر تہانجی پتا ہوں گھنے مہربانی ناظین گال بولتا ہم دھی ہانے ضرورت صرف انگال جی آئے اندھن کانون اندھے عمل تھے ہر مانو جو کو معاشرے جو ہے سیوال سوسائیٹی جو نمائند ہو جے یا آم مانو سب نیگے جو کو آئے پاہن جو کردار ادا کرنے ہو جے وری بے پروغام میں ملن دا تیستہ ہی دن دا اجازت علاو